تیگ ٹی وی آپٹیٹس یو آباود کرونا سیچویشن ان کینیدا این اراؤنڈ دگلوگ دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور دو اونلی ایت ٹیگ ٹی وی کام کرنے کی خواہشمندو کی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مظاہرین کے ٹرکوں کے کافلے کو روکنا ہوگا وزیراعظم جسول جوڑو کہتے ہیں کہ ہر چند ایک مظاہرے سے پریشان ہے تاریخ سیلاب اور پارشوں سے متاثرہ بریٹش کولمبیا کی زراد کی بحالی کے لیے دو سو اٹھائیس ملین ڈالرز کے پیکج کا اعلان کر دیا گیا حکام کے مطابق تاریخی تباہی کے تین ماہ بعد بحالی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے کینیڈا بھر میں کورونا وارث میں پھیلاؤں کا سلسلہ چاری مریضوں کی مجموعی تعداد اکتیس لاکھ چھتیس ہزار چھ سو نوے تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں چونتیس ہزار آٹھ سو پندرہ ہو گئیں یوکرین کی حمایت میں امریکی فوج پالن کی سرحد پر پہنچ گئی صدر بائٹن نے تین ہزار فوجی پالن بھیجنے کا اعلان کیا تھا روہ سال کورونا کے مزید ویرینٹ سامنے آ سکتے ہیں نیوزیلینڈ کی وزیراعظم نے خبردار کر دیا کہتی ہیں احتیاط تدبیر اور اقدامات کرنا ہوں گے بھارت میں مسلم طالبات کے ہجاب پہننے کا معاملہ شدت اختیار کر گیا دنیا بھر میں کورونا کیسز میں تیزی سے پھیلاؤں کا سلسلہ چاری دنیا بھر میں کیسز کی تعداد 49 کروڑ 86 لاکھ سے تجاوز کر گئیں ہلاکتیں 57 لاکھ 70904 ہو گئیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کنیڈین وزیراعظم جسین ٹوڈو نے ویکسین کو لازمی قرار دیے جانے کے خلاف سراپا احتجاج ٹرک مظاہرین سے احتجاج کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا بھر کی توجہ اوٹاوہ پر مرکوز ہے کیونکہ اوٹاوہ کی صورتحال ایک بہرانی موڑ پر پہنچ گئی ہے ٹرک ڈرائیورز امریکہ اور کینیڈا کی سرحت پار کرنے کے لیے ویکسین کو لازمی قرار دیے جانے کے خلاف سراپا احتجاج ہیں جنہوں نے عرضی خیمے بھی قائم کر رکھے ہیں موجودہ صورتحال کے بعد کنیڈین وزیراعظم جسین ٹوڈو کی جانب سے ٹرکوں کے قافلے کے احتجاج کو ختم کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے جو اب ملک دار الحکومت میں اپنے دوسرے ہفتے تک بڑھ رہے ہیں وزیراعظم جسین ٹوڈو کا کہنا ہے کہ احتجاج کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے کام کرنے کے خواہش مند لوگ اب احتجاج کی وجہ سے تھک چکے ہیں جسین ٹوڈو نے کہا کہ یہ وابائی پابندیاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں تاہم اوٹاوہ کے لوگ اپنے پڑوس میں حرانسہ کی جانے کے مستحق نہیں ہے خیال رہے کہ مظاہروں کے آغاز سے ہی کینیڈین وزیراعظم نے یہ موقف اختیار کیا کہ مظاہروں کے پہلے ویکنڈ کے دوران کچھ شرکہ کے روئیے جن میں ٹوڈو حکومت کے خلاف نفرت کا اظہار کرنے اور پرتشدد جذبات کا اظہار کرنے والے افراد کے روئیے پر برہمی کا اظہار کرنے کے بعد ان کا مذاقرات کا کوئی ارادہ نہیں ہے حکومت بریٹش کولمبیا کسانوں کی مدد کے لیے میدان میں آگئی جنوبی ساحل میں تاریخی سیلاب کی تباہی کے تین ماہ بعد بڑا بہالی پیکج کا اعلان کر دیا گیا مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں حکومت کے جانب سے بریٹش کولمبیا کے جنوبی ساحل میں تاریخی سیلاب کی تباہی کے تین ماہ بعد دو سو اٹھائیس میلین ڈالرز کے بہالی پیکج کا اعلان کر دیا گیا کینیڈا کے وفاقی اور صوبائی وزرائی زراد نے کہا ہے کہ فنڈز سخت متاثرہ زرائی شعبے کی طرف جائیں گے نومبر کے وسط میں ریکارڈ بارشوں کی طوفان کے باعث کھیتوں گوداموں اور گھروں میں بڑے سیلاب کی وجہ سے ہزاروں مویشی بھی لقویں اجل بنے بی سی کی وزارت زراد کا کہنا تھا کہ یہ فنڈنگ صوبے کی تاریخ میں اس شعبے کے لیے بہالی کا سب سے بڑا پروگرام ہے اور یہ امداد ان کسانوں کے لیے دستیاب ہوگی جنہیں سیلاب کے دوران ناقابل تصور نقصانات کا سامنا کرنا پڑا تھا انہوں نے مزید کہا کہ ہم کسانوں کو ان کے کاروباروں کو دوبارہ پچری پر لانے میں مدد کر رہے ہیں ساتھ یہ خوراک کی حفاظت اور معیشت کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں وزیر الزراد نے یہ بھی کہا کہ سیلاب سے بہاری کا پروگرام چار اہم شعبوں میں اخراجات کو پورا کرے گا جو موجودہ سرکاری پروگراموں یا نیجی انشورنس کے تحت نہیں آتے ہیں انہوں نے بارشوں کے حوالے سے بتایا کہ دیری، پولٹری، بیپ اور ہاک پامس میں جانوروں اور بنیادی دھانچے کو شدید نقصان پہنچا اور ساتھ ہزار پانس سو ٹن سے زیادہ کھیت کی سبزیاں زائع ہوئی اور بہت سی دوسری فصلوں کو بھی نقصان پہنچا سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں بی سی کی تاریخ میں اب تک کی سب سے بڑی ذرعی تباہی ہوئی اور یہ ہمارے صوبے میں کاشتکاری کے لیے اب تک کے بد ترین سالوں میں سے ایک ہے خیال رہے کہ سیلاب سے ذرعی شعبے میں تقریباً دو سو پچاسی میلین ڈالرز کا نقصان ہوا ہے اور امید ہے کہ اس امداد سے خوراک کے نظام کو بحال کرنے میں مدد ملے گی وفاقی وزیر ازارات میری کلاوٹ بیبیو نے کہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ واری کا راستہ آسان نہ ہوگا لیکن ہمارے کسان اس سڑک پر اکیلے نہیں چل رہے ہیں کینیڈا کے انٹیجے صوبے میں کرونا کیسز کی تعدادہ سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعدادہ دس لاکھ چونہزار اکسٹھ تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وارث کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخر احتنات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچھوئی تعداد اکتیس لاکھ چھتیس ہزار چھ سو نوے تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چونتیس ہزار آٹھ سو پندرہ ہو گئیں ملک بھر میں انتیس لاکھ سنتیس ہزار ایک سو اٹالیس سے زائد مریض سہتیاب ہو چکے ہیں کینیڈا کے انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دس لاکھ چھون ہزار ایک سٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار آٹھ سو اٹھ ستیس ہے کینیڈا میں کرونا وارث کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وارث کے مجموع کیسز کی تعداد آٹھ لاکھ تیرہ سی ہزار ایک سو نوے ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد تیرہ ہزار چار سو پچ چانوے تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق بابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں پانچ لاکھ آٹھ ہزار اکیابن افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار چھے سو تیہتر افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد تین لاکھ تین ہزار ناؤ سو پچ چس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار سات سو سات ہے یوکرین کی سرحد پر اسکری سرگرمیوں میں تیزی آ گئی امریکی افاظ کا پہلا دستہ متعدد تیاروں میں پولینڈ پہنچ گیا تیاروں میں بڑی مقدار میں جنگی سازو سمان بھی پولینڈ پہنچا دیا گیا مزید چانتے ہیں اس ڈپورٹ میں یوکرین کی حمایت میں امریکہ کی افاظ پولینڈ کی سرحد پر پہنچ گئی برطانیہ نے بھی مزید ساہرے تین سو فوجی پولینڈ بھیجنے کا اعلان کر دیا ماسکوں میں فرانسیسی اور روسی صدور کی ملاقات میں یوکرین کے مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا گیا یوکرین کی سرحد پر اسکری سرگرمیوں میں تیزی آ گئی امریکی افاظ کا پہلا دستہ متعدد تیاروں میں پولینڈ پہنچ گیا تیاروں میں بڑی مقدار میں جنگی سازو سامان بھی پولینڈ پہنچا دیا گیا صدر بائیڈن نے تین ہزار فوجی پولینڈ بھیجنے کا اعلان کیا تھا میجر جرنل کرسٹوفر پولینڈ میں امریکی افاظ کی کمان کریں گے غیر ملکی خبر ساہدارے کے مطابق امریکی فوجیوں کو لے کر مزید تیارے جل پولینڈ میں اتریں گے برطانیہ نے بھی مزید تین سو پچاس فوجی پولینڈ بھیجنے کا اعلان کر دیا برطانوی وزیر دفع کے مطابق سو برطانوی فوجی پہلے ہی پولینڈ کی سرحت پر موجود ہیں جو یوکرینڈ پر ممکنہ روسی حملے کی صورت میں نیٹو ممالک کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں گے ماسکو میں فرانسیسی صدر میکرون اور ان کے روسی ہم منصب ولاد امر پیٹن کی ملاقات ہوئی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے یوکرینڈ کا تنازع مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر سور دیا نیوزیلینڈ کی وزیرعظم کی تقریر کے دوران پارلمنٹ کے باہر کورونا پابندیاں ختم کرنے کے لیے اتجاجی مظاہرہ کیا گیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیوزیلینڈ کے وزیرعظم جیسینڈرا آرڈن کا کہنا ہے کہ دوہزار بائیس میں کرونا وائرس کے مزید ویرینٹ سامنے آ سکتے ہیں نیوزیلینڈ کی وزیرعظم جیسینڈرا آرڈن نے پارلمنٹ سے خطاب میں کہا کہ اومیکرون ویرینٹ کا مطلب یہ نہیں کہ کرونا کی وبا کا خاتمہ ہو رہا ہے نیوزیلینڈ کو دوہزار بائیس میں کرونا وائرس کے نئے ویرینٹس کے لیے تیار رہنا چاہیے وزیرعظم جیسینڈرا آرڈن نے کہا ہے کہ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اومیکرون ویرینٹ کرونا کا آخری ویرینٹ نہیں ہے اس لیے احتیاطی تدابیر اور اقدامات کرنے ہوں گے کرونا وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا وزیرعظم جیسینڈرا آرڈن کی تقریق کے دوران سیکرو افراد نے ویلنگٹن میں پارلمنٹ کی امارت کے باہر مظہرہ کیا اور کرونا پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا بھارت کی ریاست کرنا ٹک میں ہجاب کرنے والی مسلمان طالبات پر حکومتی کالج کی جانب سے پابندی کے خلاف درخواست پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں بھارت کی ریاست کرنا ٹک میں ہجاب کرنے والی مسلمان طالبات پر حکومتی کالج کی جانب سے پابندی کے خلاف درخواست پر اہم پیش رفت ہوئی ہے کرنا ٹک میں کالج میں مسلمان خواتین کو ہجاب پہننے سے روکنے کے معاملے پر بھارتی ہائی کورٹ جلد ہی ہجاب سے روکنے کے خلاف مسلمان خواتین کی پیٹیشن پر فیصلہ سنائے گی امریکہ میں کرونا وارث کے متاثر افراد کی تعداد سات کروہ تیراسی لاکھ ستر ہزار سانسو چوہتر ہو گئی ہے جبکہ نو لاکھ اٹھائیس ہزار آٹھ سو ناسی افراد کرونا وارث سے خلاق ہو چکے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا بھر میں کرونا کیسز میں تیزی سے پھیلاو کا سلسلہ جاری ہے دنیا بھر میں کیسز کی تعداد انتالیس کروڑ چھاسی لاکھ سے تجاوز کر گئی دنیا بھر میں کرونا سے ہونے والی امواد کی تعداد ستاون لاکھ ستر ہزار ناسو چار ہو گئی ہے انتالیس کروڑ چھاسی لاکھ چوہتر ہزار چھ سو ستر افراد کرونا وارث سے متاثر ہو چکے ہیں جبکہ اکتیس کروڑ پچھاسی لاکھ نوے ہزار سات سو سرسٹ افراد سہتیاف ہو چکے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس کے متاثرہ افراد کی تعداد سات کروڑ تیرہ سی لاکھ ستر ہزار سات سو چوہتر ہو گئی ہے جبکہ نو لاکھ اٹھائیس ہزار آٹھ سو انناسی افراد کرونا وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں بھارت میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد چار کروڑ تیس لاکھ انتالیس ہزار چھ سو سے زائد ہو گئی جبکہ پانچ لاکھ چار ہزار اٹھتر ہلاکتیں ہو چکی ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے اموات اٹھاسی ہزار نو سو ستر تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز ایک کروڑ تیس لاکھ پینتیس ہزار پندرہ ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں سرسٹھوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات آٹھ ہزار نو سو ستاون ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت نے کرونا مریضوں کی تعداد سات لاکھ بارہ ہزار چھ سو چھوالیس تک جا پہنچی ہے تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتا رہی ہیں تیک ٹی وی تیک ٹی وی اپ ڈیٹس یو آپ کورونا سچویشن این کینیڈا اور اراؤنڈ گلو ڈیلی کنیڈین نیوز بولیٹن این ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹی وی